نظیم منوڑا کراچی کا ایسا جزیرہ ہے جہاں کے باسی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں بین المذاہب، ہمانگی اور پاکستان سے محبت کا اظہار یہاں کے باشندوں کا خاصہ ہے کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں سحیل جمالی جزیرہ منوڑا کراچی کی بندرگاہ کے جنوب میں واقع ہے اور ڈھائی مربع کلومیٹر رغبے پر مشتمل ہے جزیرہ میں واقعی یہ مندر ہندو مت میں اہم مقام رکھنے والے شری ورن دیو کے نام سے منصوب ہے اس مندر کو انیسویں صدی کے وسط میں تعمیر کیا گیا موسمی تغیرات اور زلزلوں کے باعث اس خستہال مندر کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں بحل کیا جا رہا ہے کشن مہاراج اس کی تعمیر کے کام کی نگرانی کرتے ہیں اور پاکستان سے محبت ان کے رگو پہ میں بسی ہے پاکستان نے پیار دیا محبت دیا اب تک دیر ہے اور یہاں سب لوگ پیار سے رہتے ہیں محبت سے رہتے ہیں سارے لوگ کوئی ایسی بات نہیں ہے منوڑا میں سکھوں کہ یہ عبادتگاہ سیری گروہ نانک دربار کے نام سے منصوب ہے اسے اٹھارہ سو اکھتر میں تعمیر کیا گیا سوامی جیتا سنگھ اس مندر کی دیکھ بھال کرتے ہیں انہیں اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے میں کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اٹھارہ سو چونسٹھ میں تعمیر کیا جانے والا یہ پروٹیسٹنٹ چرچ سینڈ پال کے نام سے منصوب ہے اس کا سنگے بنیاد برطانوی راج میں سر چارلس نیپیر کے دور میں رکھا گیا ہماری اید ہوتی ہے یہاں سکھوں کی اید ہوتی ہے مسلمی اید ہوتی ہے ہم سب اکٹھا ہو کر اس اید کو مناتے ہیں اور بڑے پیار سے رہتے ہیں منوڑا پاکستانی عوام کے مزاج کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں پاکستان میں مذہبی آزادی کا عکس دیکھا جا سکتا ہے پاکستانی قوم رواداری محبت اور بین المذہب ہمہنگی میں نمائی شنافت رکھتی ہے اور کراچی کا جزیرہ منوڑا اس کی ایک مثال ہے سحیل جمالی پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی